بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب رانہ یار شاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ لک ایٹی سکس ٹی وی محترم ناظرین آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کا حصہ بنیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ناظرین آج آپ لوگوں کے لیے گرین ٹی کی ریسپی لائے ہوں آپ لوگ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں گرین ٹی صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے نزلہ زکام اور مٹاپے کے لیے سود مند ہے جسم میں چستی آ جاتی ہے گرین ٹی وزن کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے کھانے کے بعد گرین ٹی کا استعمال موں کی صفائی اور تروتازگی کا سبب بنتا ہے دل کی بیماری کے خطرات کو کم کرتی ہے ذائقہ اور ٹیسٹ ایسا کہ بار بار پینے کو دل چاہے خشبو ایسی کہ دماغ تروتازہ ہو جاتا ہے انگریڈینٹس ڈیٹ ٹی سپون گرین ٹی تین عدد شوٹی علیچی ایک عدد بڑی علیچی چھے عدد لانگ تھوڑی سی دا چینی حسوے ضرورت سالٹ اور ایک عدد لیمن سب سے پہلے ایک پین میں چھے سو میلی لیٹر پانی لیں گے پانی میں بوائل آنا شروع ہو جائے تو تین سے چار عدد ٹیبل سپون چینی آئیڈ کریں گے چینی آپ کمزہ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد شوٹی علیچی بڑی علیچی دار چینی لانگ اور سالٹ ایڈ کریں گے گرین پتی ابھی ایڈ نہیں کریں گے گرین پتی بعد میں ایڈ کریں گے اب ان چیزوں کو دس سے بارہ منٹ تک پکائیں گے اب قیوہ پکتے ہوئے تقریباً بارہ منٹ ہو گئے ہیں اب قیوہ کو اچھے طریقے سے فینٹ لیں گے اب قیوہ کے اندر گرین پتی ایڈ کریں گے گرین پتی ایڈ کرنے کے بعد قیوہ کو اچھے طریقے سے فینٹیں گرین پتی ایڈ کرنے کے بعد قیوہ کو زیادہ دیر تک نہیں پکائیں صرف دس سے بارہ سیکنڈ تک پکائیں زیادہ پکانے سے قیوہ کڑوا ہو جائے گا اور قیوہ کو اچھے طریقے سے فینٹتے رہیں اب ہماری گرین ٹی تکریباً تیار ہو چکی ہے اب گرین ٹی کو ایک کپ میں ڈال لیں گے اب قیوہ کے قیوہ کے اندر لیموں کا جوس ایڈ کریں گے اب لیموں کا جوس ایڈ کرنے سے ترین ٹی کا ٹی دوبالا ہو جاتا ہے اور گرین ٹی زیادہ ٹی ہو جاتی ہے ما شاءاللہ ما شاءاللہ ہمارا قیوہ تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزہدار اور ذائقے دار ہے آپ ایک دفعہ یہ قیوہ بنا کر ضرور پیئیں انشاءاللہ پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ فضائی کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں دعاوں میں یاد رکھنا فی امان اللہ موسیقی